کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک جو افغانستان میں گاڑی بنائی ہے اس کا بڑا اچھا ریویو میں دیکھ رہی تھی اور وہاں کے لوگ بہت خوش بھی ہیں اس چیز پر خاص طور پر جو پختون ہیں وہ اور لوگ سوال یہ کر رہے تھے کہ جو پاکستان ہے پاکستانیوں کو کیا ایشو ہے پاکستان سزوکی کی وہ ایک تھرڈ کلاس قسم کی شکل کی گاڑی بنا کے کیوں سائیڈ پر ہوا ہو ہے تو اس کی ایک وجہ ہے بیسک وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں معاشرہ کریٹیو وہ ہوتا ہے جس معاشرے میں لوگوں کے اندر خداری یا غیرت ہو جب آپ کے اندر غیرت ہوتی ہے نا تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نیا کریٹ کروں کچھ ڈیفرنٹ کریٹ کروں دنیا یہاں پہنچ گئی میری بیستی ہو رہی ہے انسان کو جب اپنی عزت اور بیستی سے فرق پڑتا ہے نا اسے کہتے ہیں خداری اور جو خدار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کچھ ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری عزت میں اضافہ ہو میرے ملک کی عزت میں اضافہ ہو پاکستانی قوم کا ایک عام مشغلہ ہے اور ایک عام عادت ہے اسے کہتے ہیں کہ انسان کا بیغیرت ہو جانا یہاں لوگوں کو یہاں عورتیں پیسے کمانے کے لیے اپنے آپ کو کسی بھی لیول تک گرا کر پیش کرتی ہیں مطلب بڑے بڑے گھروں کی لڑکی ہیں ناشتی ہیں مجرہ کرتی ہیں اور پھر مرد ان کو دیکھتے ہیں sorry to say میرے الفاظ سخت ہیں لیکن الفاظ یہی ہیں جیسا معاشرہ ہے ویسے الفاظ ہیں اور دوسری سائٹ پہ جو مرد ہیں وہ ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں مطلب فار اگزامپل سوشل میڈیا پر کوئی بھی ایسی لڑکی ہے جو صرف ناشتی ہیں ناشنا کون سا کونٹینڈ ہے ناشنا کوئی فن ہے ناشنا کوئی ہنر ہے اور ناشنا بھی وہ جس کو بندہ دیکھ کے دوبارہ اُلٹی کرے یا پھر وضو کرنے کے لیے جائے تو ایسی لڑکیوں کے ملینز فالورز اور ان کے فالورز میں جا کر مطلب ان کا انیلیٹک چیک کریں تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں نائنٹین نائن پرشنٹ تو مرد ہی ہیں تو آپ جو دیکھنا چاہ رہے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ ہی آپ کو آگے نظر بھی آئے گا وہ ہی آپ کا معاشرہ ہوگا وہ ہی آپ کی ترقی ہوگی